باندھ بہت اپیوگی ہوتے ہیں ڈیم کا وششن کریں گے جو صرف ایک گھنٹے میں پندرہ لاکھ لوگوں کی جان لے سکتا ہے کچھ ویگیانک اسے پانی والا پرمانو بم بھی کہہ رہے ہیں یہ باندھ ایراک کی ٹگریس ندی کے اوپر موسول شہر میں بنایا گیا ہے اس لیے اسے موسول ڈیم بھی کہا جاتا ہے موسول شہر پر قبضے کو لے کر ایراک کی سیناؤں اور آتنکوادی سنگٹھن آئی ایس آئی ایس کے بیچ بھیشن یدھ چل رہا ہے موسول ڈیم پر فیلال ایراکی اور کردش سیناؤں کا قبضہ ہے لیکن آئی ایس آئی ایس بھی اسے اپنے قبضے میں لینا چاہتا ہے اور وجہ یہ ہے کہ اس ڈیم سے موسول کے بیس لاکھ لوگوں کو بجلی ملتی ہے اور سے چائیں اور پینے کے لیے پانی بھی ملتا ہے دو ہزار چودہ میں کچھ وقت کے لیے آئی ایس آئی ایس نے موسول ڈیم کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا یہ خبر سن کر امریکہ جیسا شکتی شالی دیش بھی گھبرا گیا تھا کیونکہ امریکہ کو ڈر تھا کہ آئی ایس آئی ایس اس باندھ کے ذریعے ایراک میں بیناشکاری بارڈ لا سکتا ہے اور تب امریکہ نے اراکی اور کردش سیناؤں سے یہ اپیل کی تھی کہ وہ کسی بھی طرح اس موسول ڈیم کو آئی ایس آئی ایس کے قبضے سے چھڑا لیں اس کے بعد اگست دوہزار چودہ میں امریکی وائیو سیناؤں کی مدد سے کردش سیناؤں نے اس ڈیم کو آئی ایس آئی ایس کے قبضے سے مخت کرا لیا تھا اب بھی موسول میں آئی ایس آئی ایس اور کردش سیناؤں کے بیچ یدھ چل رہا ہے اور اس باندھ کے ٹوٹنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے لیکن یہ باندھ یدھ کی وجہ سے نہیں بلکہ انسانوں دورہ کی گئی ایک غلطی کی وجہ سے ٹوٹنے والا ہے موسول ڈیم کا نرمان 1984 میں ہوا تھا تب ایراک میں صدام حسین کی سرکار تھی لیکن اس ڈیم کو جس زمین پر بنایا گیا وہ ڈیم کا نرمان کرنے کے لائق نہیں تھی وششکیوں کے مطابق باندھ کی نیم کو ایسی چٹانوں پر کھڑا کیا گیا ہے جو دھیرے دھیرے گھل جاتی ہیں اور اس کے وجہ سے یہ باندھ کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے کچھ وششگینوں تھے یہ آشنگ کا جتائی ہے کہ رکھ رکھاو کے آبھاو میں یہ باندھ ضرور ٹوٹے گا اور اس باندھ کے ٹوٹتے ہی پورے موسول شہر میں بارڑا جائے گی اور قریب پندرہ لاکھ لوگ مارے جائیں گے ایکسپرٹس کے مطابق یہ بناش پرمانو بم سے ہونے والے بناش سے بھی کہیں زیادہ ہوگا ویگیانکوں کا انمان ہے کہ اس باندھ کے ٹوٹنے سے پچاس سے سو فیٹ اونچی لہریں اٹھ سکتی ہیں ان لہروں کے سامنے آنے والا ہر انسان ہر امارت ہر وہن یا کوئی بھی بڑی مشینری سب کچھ بہ جائے گا چار سے پانچ دن میں یہ بارڈ عراق کی راجدھانی بغداد تک پہنچ جائے گی اور وہاں بھی بھاری تباہی مچے گی اس باندھ کا نرمان انیس سو چوراسی میں تدکالین راشتپتی صدام حسین نے کروایا تھا اس باندھ کو بنانے میں صرف تین ورش کا سمعہ لگا تھا اور اس میں چین کے مزدوروں کی مدد لی گئی تھی تب اس کا نام صدام ڈیم رکھا گیا تھا کہا جاتا ہے کہ اس وقت عراق کے انجینئرز نے صرف صدام حسین کو خوش کرنے کے لیے خطرناک جگہ پر ڈیم بنانے کی اجازت دے دی تھی لیکن پریاوراں ویگیانک اور ایکسپرٹس تب سے ہی اس ڈیم کے ٹوٹ جانے کا خطرہ جتا رہے ہیں اس سے یہ شکشہ ملتی ہے کہ اپنے باس کو خوش کرنے کے چکر میں کبھی بھی غلط صلاح نہیں دینی چاہیے اس ڈیم کی نیم کو بچانے کے لیے اس میں لگاتار سیمنٹ کا مکشر بھرنا پڑتا ہے جس میں سینکڑوں مزدوروں کی ضرورت پڑتی ہے لیکن آئی ایس آئیس کے ساتھ چل رہے یدھ کی وجہ سے اس باندھ کی دیکھ بھال اور منٹیننس اب نہیں ہو رہی ہے جس سے اس کے ٹوٹنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے پریاوراں کے جانکار اسے دنیا کا سب سے خطرناک باندھ مانتے ہیں کیونکہ یہ باندھ اب کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے ایراک کی سرکار نے اس باندھ کو بچانے کے لیے اٹلی کی ایک کمپنی سے سمجھوتا کیا ہے جو ایک خاص پرکریا کی مدد سے اس باندھ کو مضبوط بنانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن وششک کے مانتے ہیں کہ یہ کوشش بھی باندھ کو ٹوٹنے سے بچا نہیں پائی موسول ڈیم میں کسی بھی وقت گیارہ لاکھ کروڑ لیٹر پانی جمع رہتا ہے اور یہ لنڈن کی ٹھیمس ندی سے چھے سو گناہ زیادہ ہے اتنے پانی سے بڑے آکار کے چوالیس لاکھ سوومنگ پولز بھرے جا سکتے ہیں سمجھ سے یہ ہے کہ باندھ کے ٹوٹ جانے کے بعد موسول کے لوگوں کے پاس بار سے بچنے کے لیے زیادہ وقت نہیں ہوگا موسول کے لوگوں کو ایک گھنٹے سے بھی کم وقت میں شہر چھوڑ کر جانا پڑے گا لیکن بھاری ٹریفک جیم کے بیچ سبھی لوگوں کے لیے موسول شہر سے بھار جانا اتنے کم سمیہ میں سمبھو نہیں ہوگا اور اسی وجہ سے لاکھوں لوگ مارے جائیں گے یہ ساری باتیں آپ کو کسی ہالی ووڈ فلم کی کہانی کی طرح لگ رہی ہوں گی لیکن یہ آشن کا ایک ایسی سچائی ہے جس کا نرمان خود انسانوں نے کیا ہے آئی ایس آئیس کی وجہ سے برباد ہو چکے ہیراک کے لوگوں کے سر پر منڈرہ رہے اس نئے خطرے کا ویڈیو وشیشن آج آپ کو دھیان سے دیکھنا چاہیے موسیقی موسیقی آئیس آئیس پوری دنیا میں قریب 33 ہزار لوگوں کی جان لے چکا ہے لیکن اس سے 50 گناہ زیادہ یعنی قریب 15 لاکھ لوگوں کی جان اراک کا ایک ڈیم لے سکتا ہے ٹائگریس ندی پر بنا یہ باندھ ایک گھنٹے میں موسول اور بغداد کے 15 لاکھ لوگوں پر موت بن کے برس سکتا ہے وششک یا اسے دنیا کا سب سے خطرناک باندھ کہہ رہے ہیں 1984 میں بند کر تیار ہوئے اس باندھ کی نیر پل پل کمزور ہو رہی ہیں اس گرتے باندھ کو قبضے میں کرنے کے لیے آئیس آئیس اور کردش سینائے آمنے سامنے ہیں لیکن یہ باندھ اپنی ہی موت مرنے کا انتظار کر رہا ہے اور اگر ایسا ہوا تو ہیروشیما اور ناگسا کی پرمانوں حملوں میں مارے گئے لوگوں سے بھی دس گناہ دادا لوگ مارے جائیں گے اور یہ سب ایک گھنٹے میں ہو جائے گا وششکیوں کا ماننا ہے کہ یہ باندھ زمین کے عرصتر حصے پر بنایا گیا ہے اور یہ دھیرے دھیرے دھس رہا ہے اگر اسے وقت پر خیق نہیں کیا گیا تو اس باندھ کے دھوٹنے سے پچاس سے سو فیٹ اوچی لہریں اٹھ سکتی ہیں وششکیوں کے مطابق سونامی کی طرح اٹھنے والی لہریں اپنے ساتھ سب کچھ بہا کر لے جائیں گے ان میں امارتیں، کاریں، ہتھیار، خطرناک کیمیکل اور انسان بھی شامل ہوں موسول کے لوگوں کو اس سونامی سے بچنے کے لیے ایک گھنٹے سے بھی کم کا وقت بلے گا اور لوگوں کو شہر سے کم سے کم پانچ کلومیٹر دور جانا ہوگا لیکن لمبے ٹرافک جیم کے بیچ پیدل یا کار کے ذریعے ان اونچی اونچی لہروں سے بچنا بہت مشکل ہوگا اور اس مانو نرمت سونامی کی چپیٹ میں جو آئے گا وہ مارا جائے گا دوہزار چودھے میں اراک کے دوسرے سب سے بڑے شہر موسول پر قبضے کے بعد آئیس آئیس نے موسول ڈیم پر بھی قبضہ کر لیا تھا اس ڈیم میں جمع پانی سے ہی موسول کے بیس لاکھ لوگوں کو پینے کا پانی اور بجھنی ملتی ہے موسول ڈیم پر آئیس آئیس کے قبضے نے امریکہ کو بھی ہلا کر رکھ دیا تھا کیونکہ آئیس آئیس اس ڈیم کے ذریعے بھاری تباہی مچا سکتا تھا اسی کے بعد امریکہ کے مدد سے پردش سینہ نے آئیس آئیس کے ساتھ لڑائی لڑی اور ڈیم کو اپنے قبضے میں کر لیا لیکن جتنے وقت تک یہ موسول باندھ آئیس آئیس کے قبضے میں رہا اتنے وقت تک اس کا رکھ رکھاو نہیں ہو پایا جس کی وجہ سے یہ باندھ اب پھٹنے کی کگار پر آ گیا ہے دراصل اس باندھ کو اس طرح سے تیار کیا گیا ہے کہ یہ بمباری بھی جھیل سکتا ہے لیکن جن چٹانوں پر یہ باندھ کھڑا ہے وہ چٹانے گھلنشیل ہیں اور اگر یہ چٹانے اپنی جگہ سے کھسک جائیں تو باندھ ٹوٹ جائے گا باندھ کو اس وناشت سے بچانے کے لیے ہزاروں مزدوروں کو باندھ کی زمین کے نیچے لگاتار سیمنٹ کا مکسچر بھرنا پڑتا ہے لیکن آئیس آئیس سے یدھ لڑ رہا عراق اس باندھ کی دیکھبال کرنے میں ناکام رہا ہے اور اب بیگیانیکوں کو لگ رہا ہے کہ یہ باندھ کسی بھی دن اچانک دھہ جائے گا موسول ڈیم موسول شہر سے ساٹھ کلومیٹر کی دوری پر ہے اس ڈیم کو بچانے کے لیے اٹلی کے ایک کمپنی کی مدد لی جا رہی ہے جو اس کی نیو کو مضبوط بنا رہی ہے کمپنی کو اس کام میں قریب 18 مہینے کا وقت لگے گا لیکن وششکیوں کا کہنا ہے کہ یہ مرمد بھی اس ڈیم کو ٹوٹنے سے نہیں بچا سکتی اگر موسول ڈیم ٹوٹ جاتا ہے تو موسول سے لے کر بغداد تک کئی شہر پانی میں بہ جائیں گے امریکہ بھی اس ڈیم کے ٹوٹنے کے خطرے کو لے کر چندتے تھے کیونکہ اگر باندھ ٹوٹا تو بغداد میں امریکہ کا دوتاواز امریکی سینک اور ان کے ہتھیار بھی بہ جائیں گے اس کے علاوہ باندھ کے ٹوٹنے کا فائدہ آئیس آئیس بھی اٹھا سکتا ہے جو باڑ کی آڑ میں ایک بار پھر بغداد اور موسول پر قبضے کی کوشش کر سکتا ہے ٹائگرس ندی کو ہندی میں دزلہ ندی کہتے ہیں اور اسی دزلہ ندی کے کنارے وشو کی براشین سبھتاؤں میں سے ایک میسو پوٹامیا سبھتا کا وکاس ہوا تھا لیکن اب اسی ندی پر بنا ایک باندھ ایک پوری سبھتا کے لیے خطرہ بن گیا ہے وہ سبھتا جو ایک طرف آئیس آئیس سے لڑ رہی ہے تو دوسری طرف مانو نرمیت اس خطرے کا سامنا کر رہی ہے جو ٹائم بوم کی طرح ٹک ٹک کر رہا ہے پیورو رپورٹ زی میڈیا